بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد سبقی وضاحت کی طرف بڑھیں گے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ لا یعاخذکم اللہ بما بلکہ وَلَكِنْ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّتْمُ الْأَيْمَانِ عَقَّتْم سے احناف نے حقیقی مانا اور امام شافعین مجازی مانا کیسے مراد لیا تو یہی ہم پڑھیں گے اور پھر دونوں کے اپنے اپنے نظریات ہو جائیں گے تو اسی کی ہم تشریح کی طرف بڑھتے ہیں تو عبارت میں مصنف الرحمن لکھتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمَوْضَعِنِ اور یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کو دو جگہوں پر ذکر فرمایا فَقَالَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَا يُعَخِذِكُمُ اللَّهُ بِالْلَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ سورہ بقرہ میں تو ان الفاث سے ذکر فرمایا امام شافی فرماتے ہیں تبارک و تعالیٰ کے ایک جگہ پہ بماع قطم الایمان کہنا اور دوسری جگہ پہ بماع قطم قلوبکم کہنا ان دونوں کا معنی ایک یہ پس یہ دونوں آیتیں یمین غموس اور یمین مناقضہ دونوں کو اکٹھے شامل ہوتی ہیں دونوں پر مشتمل ہیں اور معیدہ میں جو معاخضہ ہے وہ کفارے کے ساتھ مقید ہے فکفارتہ کے بعد اس کا کفارہ بھی بیان کیا گیا پس اسی معاخضہ مقیدہ پر اس معاخضہ مطلقہ کا حمل ہوگا جس کا ذکر سورہ باقرہ میں ہے لہٰذا دونوں قسموں میں گناہ اور کفارہ دونوں ہوں گے اور اس طرح دونوں آیتوں میں تطبیق وہ ہو جائے گی وَنَحْنَ نَقُولُ اِنَّ مَعَنَ الْعَزْمِ وَالْقَسْبِ مَجَازٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى بِمَا عَقَتْمُ الْأَيْمَانَ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عزم اور قسم کا معنی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان بِمَا عَقَتْمُ الْأَيْمَانَ میں یہ معنی مجازی ہے وَالْحَقِيقَةُ هُوَ الْمُنْعَقِدَةُ فَقَتْ اور جو حقیقی معنی ہے وہ فقط منعقِدہ یہی حقیقی معنی ہے فَآیَتُ الْمَعَيْدَةِ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْكَفَارَةَ فِي الْمُنْعَقِدَةِ فَقَتْ اور پس جو آیتِ معیدہ ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بے شک کفارہ وہ فقط منعقِدہ میں ہے بَخْلَافِ مَا قَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ فِي الْبَقَرَةِ بَخْلَافِ مَا قَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ فِي الْبَقْرَةِ بَخْلَافِ اس آیت کے جو سورہ بَقْرَةَ میں ہے بَمَا قَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَالِ فَإِنَّهُ عَامٌ لِلْغَمُوسِ وَالْمُنْعَقِدَةِ جَمِئًا کہ وہ آیتِ جمینِ غَمُوسِ مُنْعَقِدَةِ سَبْقُوامِ ہے وَالْمُوَاخَذَةُ فِيهَا مُطْلَاقَتًا اور جو فرد کامل ہے مواخذہ کا وہ مواخذہ اخرویہ ہے فَيَكُونُ الْإِسْمُ فِي الْغَمُوسِ وَالْمُنْعَقِدَةِ جَمِئًا تو پس گناہ وہ غموس میں بھی ہوگا اور مناقضہ میں بھی ہوگا یہ دونوں میں ہی ہوگا هذا ہوا غایت التحریر في هذا المقام یہ وہ انتہائی تحریر ہے جو اس مقام میں ہے وَسَيَجِئُوا هذا في بحث المعارضات ایدن انشاءاللہ تعالی اور یہ بحث معارضہ میں بھی انشاءاللہ تعالی آئے گا جی طلبہ کرام یہ ہمارے آج کے سبقی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں مصنف الرحمہ در حقیقت حناف اور شوافق کے درمیان جو اختلاف کی وجہ ہے وہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس مسئلہ کو دو جگہ پر ذکر فرمایا ہے چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمایا یعنی نہیں پکڑتا تم کو اللہ تمہاری بےہودہ قسم پر لیکن پکڑتا ہے تم کو ان قسم پر جن کا تمہارے دلوں نے قسم اور عظم کیا اور سورہ معیدہ میں اللہ تعالی نے فرمایا لیکن پکڑتا ہے اس قسم پر جس کو تم نے مضبوط باندھا تو اس کا قفارہ بھی ہے تو آگے وہ قفارہ بھی بیان کیا تو حضرت امام شافعی الرحمن نے ان دونوں آیتوں میں تطبیق پیدا کرتا یہ فرمایا کہ بما عقدم الایمان اور بما قصبت قلوبکم دونوں کے معنی ایک ہیں اس لیے کہ قصبت کے معنی بھی عظمت اور قصدت قلوبکم کے ہیں یعنی تمہارے دلوں نے جو عظم کیا پختہ ارادہ کیا اور عقد کے معنی بھی قصد اور عظم کے ہیں چنانچہ کہا جاتا ہے عقد تو یعنی میں نے خواہشات نفس کو ترک کرنے کا دل سے ارادہ کر لی یا چھوننے کا ارادہ کر لی برحال دونوں آیتوں میں قصب اور عقد کے معنی عظم اور ارادے کے ہیں اور عظم اور ارادہ یمین غموس میں بھی ہوتا ہے اور یمین مناقضہ میں بھی ہوتا ہے لہٰذا یہ دونوں آیتیں یمین غموس ہو یا یمین مناقضہ ہو دونوں کو شامل ہوں گی اور یہ امام شافی کا نظریہ ہے لیکن شورہ معیدہ میں مواقضہ کفارے کے ساتھ مقید ہے اور شورہ باقرہ میں مواقضہ مطلق ہے کفارے کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے اور قائدہ یہ ہے کہ اگر دو آیتوں میں ایک ہی حکم مذکور ہو لیکن ایک آیت میں وہ حکم مطلق ہو اور ایک میں مقید ہو تو اس مطلق حکم کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے لہٰذا اسی قائدیں کہتا ہے تو یہاں بھی امام شافی فرماتے ہیں سورہ باقرہ میں مذکورہ جو مواقضہ مطلقہ ہے اس کو مواقضہ مقیدہ بالکفارہ پر محمول کیا جائے گا جو سورہ معیدہ میں ہے تو یعنی جس طرح سورہ معیدہ میں یمین غموس یمین مناقضہ پر مرتب ہونے والی مواقضہ سے مراد کفارہ ہے اسی طرح سورہ باقرہ میں بھی یمین غموس یمین مراقضہ پر مرتب ہونے والی مواقضہ سے مراد وہ کفارہ ہوگا ان دونوں قسم پر کفارہ واجب ہوگا یہ امام شافی کا مذب تھا کہ یمین غموس پر بھی کفارہ واجب ہوتا ہے اور یمین مناقضہ پر بھی لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب اور یمین غموس میں کفارہ واجب نہ ہونے کے دلیل یہ ہے کہ آیت مائدہ بما عقد تم الایمان میں عظم اور قسم کے معنی مجازی ہیں اور مناقضہ کے جو معنی ہیں وہ حقیقی ہیں اور یہ بات پہلی گزر چکی ہے کہ جب تک حقیقت کو مراد لیا جا سکتا تو مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا اور یہاں آیت مائدہ میں حقیقت یعنی مناقضہ کا معنی مراد لنا ممکن ہے لہذا آیت مائدہ میں صرف یمین مناقضہ مراد ہوگی بما عقد تم الایمان وہ جو تمہارے جم جو قسموں کا پختہ ارادہ کرو اسے مراد کیا ہوگا وہ جو تم قسم مناقض کرو جو آئندہ کے لئے قسمیں کھاؤ اور آیت مائدہ میں بیان کردہ کفارہ صرف یمین مناقضہ میں واجب ہوگا اور دوسری جو قسمیں ہیں وہاں واجب نہیں ہوگا اور یہ آیت باقرہ میں ماں قسمت قلوب کنوالی تو یہ یمین غموش اور یمین مناقضہ دونوں کو عام ہیں کیونکہ قسم یعنی عظم ارادہ کے معنی دونوں میں پائے جاتے ہیں اور آیت باقرہ میں جس مواقضہ کا ذکر ہے وہ مطلق ہے اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے اور مواخضہ کا فرد کامل وہ اخروفی مواخضہ ہے یعنی گناہ ہے لہٰذا آیت باقرہ میں اخروفی مواخضہ مراد ہوگا اور آیت باقرہ چونکہ یمین غموش اور یمین مناقضہ دونوں کو شامل ہیں اس لئے ان دونوں میں اخروفی مواخضہ اور گناہ لازم ہوگا تو حاصل یہ ہوا کہ آیت مائدہ کی وجہ سے کفارہ صرف یمین مناقضہ میں واجب ہوگا اور یمینِ غموس میں واجب نہیں ہوگا اور رہا گناہ تو وہ آیتِ بغرہ کی وجہ سے دونوں میں لازم ہوتا ہے تو شارع نے کہا کہ اس مقام میں یہ آخری تحقیق ہے البتہ ان چیزوں کا تذکرہ معارضہ کی بحث میں بھی انشاءاللہ ضرور آئے گا تو وہاں سے بھی اس کو لیا جا سکتا ہے اب یہ جتنی بھی باتیں امنے کی اس حوالے سے قسم کے حوالے سے منشہ اختلاف کے حوالے سے اس سے یہ بات تو واضح ہوگی کہ بما عقدم الایمان میں عقد کے حقیقی معنی یمینِ مناقضہ کے ہیں اور اسی بنیاد پر ہم نے کفارہ صرف یمینِ مناقضہ میں واجب کیا ہے لیکن ابن الملک نے اسی بات کو اس طرح کہا ہے کہ عقد کے حقیقی معنی رسی بانٹنے کے ہیں یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ باندھ دینے کے ہیں پھر مجازن ان الفاظ کے لئے استعمال ہونے لگا جن میں بعض کو بعض کے ساتھ حکم ثابت کرنے کے لئے مربوط کیا گیا ہو پھر مجازن مجازن کے طور پر اس ربط کے سبب یعنی عزمِ قلب کے لئے استعمال ہونے لگا یمینِ مناقضہ میں الفاظ کا ربط ہوتا ہے یعنی بعض الفاظ کو بعض کے ساتھ قسم کوری کرنے کے لئے باندھا جاتا ہے مثلا اگر جن کہا کہ بخدا میں کام کروں گا تو کام کروں گا وہ بخدا کے ساتھ اس لئے مربوط کیا گیا تاکہ مذکورہ کام کیا جائے تو بہرحال یمینِ مناقضہ بما عقدم کے حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ مجازی معنی ہے اور عزم اور ارادہ کے معنی مجازل مجاز ہیں اور مجاز جو ہے چونکہ مجازل مجاز کے مقابلے میں حقیقت سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے یہاں مجاز کو مجازل مجاز کے مقابلے میں حقیقت کا درجہ دے لیا گیا اور یوں کہا گیا کہ یمینِ مناقضہ عقد کے حقیقی معنی ہے اور آیتِ مائدہ میں صرف یمینِ مناقضہ ہی مراد ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری یمین مراد نہیں ہے تو یہ ابنِ ملک کی تحقیق تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی درحل یہ ہمارے آج کے سبوں کی عبارت ترجمہ اور وضاحت تھی اور اسی کے ساتھ وہ یمین کے اندر جو اختلاف تھا کفارہ یمینِ غموس میں ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بھی آ کر واضح ہو گیا تو آج تک کتنا ہی اس کو اچھی طرح نوٹ کریں اس کے خلاصے کو ریجسٹر پر لکھیں بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ امام شافعی کے ہاں یمینِ غموس پر کفارہ کس وجہ سے ہوگا ان کا طریقہ استدلال تحریر کریں سوال نمبر دو یہ ہے کہ امام شافعی کا جواب احناف کیا دیتے ہیں وہ بھی تحریر کریں سوال نمبر تین یہ ہے کہ ابن الملک کی کیا رائے ہیں مجاز اور مجاز المجاز کے حوالے سے وہ بھی تحریر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ امنے پڑا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہِ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم